احمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے محرم مدرگ دوستو پچھلے چند ہفتوں سے نکاح کے تعلق سے بیان چلنا ہے نکاح کے ارکان بتلائے تھے کہ نکاح کے دو ارکان ہیں جو فرض ہیں ایجاب و قبول اور گواہی اور ایک واجب تھا محر محر ادا کرنا یہ واجب تھا ان دونوں پر تفصیل سے ان تینوں پر تفصیل سے بات ہو گئی تین چیزیں نکاح میں سنت ہیں مجلی سے نکاح میں خدبہ پڑھنا نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یا لٹانا اور تیسرے ولیمہ کرنا خدبہ پڑھنا یہ زمانے جاہلیت سے ایک معمول چلا رہا ہے کہ جس مجلس میں نکاح ہوتا تھا اس مجلس میں خدبہ پڑھا جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیرسد تک یہی معمول لہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نکاح حضرت خدیجہ سے آتا ہے کہ اس میں بھی آتا ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبات دیئے اور ان خطبات میں اپنے خاندان کی فخری یا چیزیں بیان کی جاتی ہیں یعنی حضرت ابو طالب نے اگر خطبہ دیا ہے تو وہ اپنے خاندان کی فخری یا چیزیں بیان کر رہے ہیں ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا تو انہوں نے اپنے خاندان کی فخری یا چیزیں نمائی چیزیں ذکر کی پھر اس کے جواب میں خطبہ دیا جاتا ہے اس طرح زمانہ جاہلیہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبے کو تو باقی رکھا لیکن خطبے کے مضمون کو تبدیل کیا خطبے کو تو باقی رکھا کہ خطبہ ہوگا مجلس نکاح میں اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ جو بھی نکاح پڑھایا کرتے تھے اس میں خطبہ بھی دیا کرتے تھے لیکن اس کے مضمون کو تبدیل کیا بجائے اس کے کہ اس میں فخریہ باتیں ہوں اشعار ہوں اُبھارنے والے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی تین آیتوں کا انتخاب کیا جس سے انسان کے دل کے اندر جو ذمہ داری آنے والی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا احساس پیدا ہو تین آیتیں عموماً خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اور تینے کو مضمون تقریباً ایک ہی ہے یا ایوہ الناس partisan تقو ربکم اس میں بھی آگیا یا ایوہ التہقو اللہ حقت وقات اتہقو اللہ حقت وقات اس میں بھی آگیا تین سے یہ اے ایوہ التّ perfection اس میں بھی آ گیا یعنی اللہ کی نبی اس رات و السلام کا مقصر یہ تھا ان تینوں آیتوں کو شامل کرنے کا کہ جس وقت مجلسے نکاح ہو جس وقت انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو کہ جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے تو وہ تب ہی من کمرے کے اندر بیوی کے حقوق ادا کرے گا تب ہی وہ تنہائی میں جو ہے وہ اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز بندے کو اس بات پر آمادہ کرنے والی نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بن جائے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ادا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے ایک ایک دن کا جواب دینا ہے کہ یہ احساس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے خطبہ نکاح میں یہ تین آیتیں جوڑی گئی یہ تین آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھنے کا معمول بنایا گیا عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری ان دو صحابہ سے یہ منقول ہے کہ اللہ کے ربی علیہ السلام خطبہ نکاح میں یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے اس لئے کبھی کبھی ان آیتوں کا مفہوم بھی بتا دینا چاہیے خطبہ نکاح میں کہ ہم جو کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے ہم عربی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تاکہ وہ مجلس نکاح کا جو مقصد ہے مجلس نکاح میں جو خطبہ نکاح پڑھنے کا مقصد ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہم اسے ایک رسم نہ بنانے کہ ہمارے مہا معمول ہے کہ جب قاضی صاحب آتے ہیں تو پہلے یہ تین آیتیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ایجابیں قبول کراتے ہیں بلکہ ایک مقصد ہے ان تین آیتوں کے پڑھنے کا صحابہ کے اندر یہ احساس پیدا تھا وہ بہت مشہور قصہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں گھاٹی میں دیکھا کہ ایک غلام بکریوں کو چڑھا رہا ہے اور نماز پڑھ لائے کہ اتنی دوپیر میں بکریوں کو چلانے والا اور وہ نماز پڑھ لائے تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو آؤ اس کا امتحان لیتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا عبداللہ ابن عمر نے اس غلام سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے تم اپنی ایک بکری ہمیں بھیج دو ہم اس کی قیمت تمہیں دیں گے وہ قیمت تم اپنے پاس رکھ لینا تو انہوں نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں میں چرواہاں ہوں مجھے ان کو چروانے کی ذمہ داری دی گئی ہے بیشنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا کھا گیا اور معمول کی بات تھی بھیڑیاں حملہ کرتے رہتے تھے اور پکریاں کم ہوتی رہتی تھیں تو اس غلام نے جو جواب دیا وہ جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو اس غلام نے جواب دیا فائین اللہ ٹھیک ہے کہ میں آپ نے آقا سے کہہ دوں گا اور آقا مان جائے گا لیکن اللہ کہاں چلا جائے گا اللہ کو کیسے جواب دوں گا یہ اس زمانے کے غلام کی حالت تھی کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس تھا کہ اللہ کہاں چلا جائے گا اللہ کو کیسے جواب دوں گا تو پہلی سنت جو ہے مجلس نکاح کی وہ یہ ہے کہ اس میں خطبہ پڑھا جائے اور خطبے میں جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو تاکہ ہم اپنی زوجہ زوجہ کا جو ہے ذمہ داری ہیں اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرنے والے بنیں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والے بنیں یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا اور دوسری سنت ہے نکاح کی مجلس کے بعد شواروں کو لٹانا یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن بات کے زمانے میں وہ اس لٹانے میں بدتہذی بھی ہونے لگی بے شائستگی باقی نہیں رہی مجلس کے آداب کے خلاف ورد ہی ہونے لگی ایک دوسرے کے اوپر کودنے لگے ایک دوسرے سے لڑنے لگے ایک دوسرے سے چھیننے لگے ایک دوسرے کے تکلیفیں آنے لگی تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایمہ نے کہا ہے کہ لٹایا نہ جائے بلکہ تقسیم کر دیا جائیں تاکہ مجلس کی شائستگی مجلس کے آداب باقی رہیں اور یہ سنت بھی ہے ہمارے علاقے میں اگر کوئی چھوارے نہیں تقسیم کرتا ہے شیری نہیں تقسیم کرتا ہے اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت سارے بہت سارے نکاح اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لٹایا اور یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ بہت سارے موقع پر اللہ کے نبی نے لٹایا نہیں بلکہ تقسیم کیا تو اس میں توجیہ اس طرح سے کی گئی کہ اگر مجلس ایسی ہے کہ اس میں لٹانے سے مجلس کے بیت بھی نہیں ہونے کی مسجد کی بیت بھی نہیں ہوگی لوگ ایک دنسلی کے اوپر نہیں چڑھیں گے اور ایک دوسرے سے چھینہ جھپٹی نہیں ہوگی تو لٹا دیا جائے اور اگر محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ مجلس ایسی ہے کہ اگر لٹایا گیا تو گتنگتہ ہو جائے گی ایک دوسرے کو پچھڑ جائیں گے تو پھر تقسیم کر دیا جائے اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی اور تیسی سنت نکاح کے وقت کی ولیمہ ولیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت اہم سنت ہے احتمام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے اور مختلف انداز سے کی ہے بعض موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جانور کو زباق کیا اور اس کے ذریعے سے دعوت کی یعنی پورا احتمام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح بھی کیا کہ کچھ جو مانگائے حدیث میں آتا ہے ایک مد اور دو مد کہ ان جوں کو تقسیم کر دیا اس طرح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا اور اور اس طرح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا کہ ایک دسترخان بچھا دیا اور اعلان کر دیا کہ آج فنا کا ولیمہ ہے ہر ایک اپنا اپنا کھانا لے کر آ کر یہاں بھی اس طرح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام نے ولیمہ کیا اس سے کیا بات پتہ چلی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو بہت زیادہ تکلفات نہیں کرنی چاہیے اگر ہماری حالات ایسے ہیں کہ ہم بہت احتمام کے ساتھ دعوت کر سکتے ہیں تو دعوت کر لیں اور اگر ہم ایسے دعوت کر سکتے ہیں کہ مختصر دعوت کرنے کرنے کے حالات تو مختصر دعوت کر دیں بتکل بہت بڑی دعوت کرنا بتکل مقروض ہو کر دعوت کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ اگر کسی حالات ایسے ہیں کہ ایک سالن کی دعوت کر سکتا ہے تو ایک سالن کی دعوت کر دیں اور اگر کسی حالات ایسے ہیں کہ دو سالن کی دعوت کر سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے دو سالن کی دعوت کر دیں بلکہ علماء نے تو اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ پانی پلا سکتا ہے ولیمہ میں پانی پلا کر ولیمہ کر دیں اس کا بھی ولیمہ ہو جائے اور ولیمہ کیا کب جا سکتا ہے کہ ولیمہ اس دن کیا جائے گا جس دن انسان اپنی بیوی سے بیوی والے تعلقات قائم کر کے یعنی تنہائی میں مل کر اس کے جو آگلے دن جو ہوگا اس میں ولیمہ کرنا سنت ہے اور اس دن ولیمہ کرنا سنت ہے اس کے بعد اگر ایک دن اور گنجائش ہے تیسرے دن کرنا تیسرے دن کرنے کی ایک تخریم لکھا ہے کہ ایک تخریم ہو جائے ولیمہ مصرون ولیمہ نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی شخص کے تعلقات زیادہ ہیں وہ پہلے دن سے ولیمہ کر رہا ہے دوسرا ولیمہ یہاں کر دیا اس میں دوسرے لوگوں کو بلا رہا ہے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میرے والد نے سات دن تک لوگوں کی دعوت کی اور ہر دن مختلف صحابہ اکرام کو بلایا اور ہر دن مختلف صحابہ اکرام آئے کہ ان کے حالات ایسے تھے کہ ہر دن تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلا سکتے تھے تو انہوں نے ہر دن تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلایا اس کی گنجائش نکلتی ہے اور ولیمہ ایسی سنت ہے کہ لکھائے کہ ولیمہ کی کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور یہاں تک لکھا ہے فقہ اکرام نے کہ اگر غیر مسلموں کی طرف سے بھی ولیمہ کی دعوت ملے تو غیر مسلموں کی دعوت میں جانے کی گنجائش ہے بشرتے کے کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو بشرتے کے کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو ولیمہ کی اہمیت کو بیان کرتے میں لکھا کہ غیر مسلم کو دوستو شادی صرف یہ چھے ارکان کا نام ہے کہ ایجاب و قبول ایجاب و قبول کی گواہی دو کام یہ فرد ہیں تیسرا کام یعنی مہر ادا کرنا کہ مرد اپنی بیوی کا مہر ادا کرے یہ واجب ہے تیسری چیز چوتھی چیز مجلی سے نکاح میں خدبہ پڑھنا یہ سنت ہے مجلی سے نکاح میں نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یہ سنت ہے اور پھر ولیمہ کرنا یہ سنت ہے ان چھے کاموں کے علاوہ جتی بھی چیزیں ہیں وہ رسم و رواج ہیں وہ شادی کا نام نہیں ہے ان کا احتمام کرنا ضروری نہیں ہے ان کو چھوڑنا ضروری ہے انشاءاللہ اس پر نفصیل سے بات کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق مصیف فر